ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اس کی وجوات اور بھی بیان کی گئی ہے لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے جد کریم کی ملاد کا دن ہے اس لئے آج ہم جنگ میں آج جنگ کا دن نہیں ہے مقابلے میں آئیں لیکن جنگ کا دن نہیں ہے کیونکہ نانا کی ولادت کا دن ہے اس سے پتا چلا کہ اشرف سمنہ بھی اس کے قائل تھے کہ ملاد منائی جانا چاہیے سرکار کا دن منائی جانا چاہیے اور اس پر تو کوئی بہت دلیل دینے کی ضرورت نہیں آپ کے ملفوضات اٹھا کر کے دیکھ لی جائیں آپ کو خود پتا چلے گا پھر اس کے بعد تیرہ تاریخ آئی ربیل اوبر شریف کی تو مقدم پاک نے فرمایا کہ اب جنگ کریں آگے خود تھی اور پھر وہ تلوار چلائی پچاس ہزار مغل گلاموں کو آپ نے قتل کیا پچاس ہزار آپ گوھر فرمائیں یہ مقدم پاک کا کارنامہ ہے اور میں اس سے بہت متاثر ہوں کہ پندرہ سال کی عمر کا کارنامہ یہ ہے میں نے پچھلے سال کی کسی نششت میں جائے وہ چنگیسیوں سے بھی جنگ کا تذکرہ کیا تھا شاید آپ کو یاد ہوگا نہیں یاد ہوگا تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ مغلوں کے ساتھ بھی مقدم پاک کی جنگ ہے اور پچاس ہزار مغلوں کو یا مغل فوجوں کو آپ نے قتل کیا اور صرف قتل نہیں کیا وہ تو قتل ہوئے ہوئے وہ تو مرے ہی مرے سرکار مقدم پاک نے پھر بڑی تعداد میں غلام بھی بنایا اور ان کو بتا دیا کہ پندرہ سال کا سمجھ کر سمنہ کو لکمے تر نہیں سمجھنا دوبارہ پھر ان لوگوں نے کبھی حملہ کرنے کی جورت نہیں کی یہ سرکار مقدم مشرف جانگ سمنانی کا بہت بڑا کارنامہ ہے یہ کارنامہ سیاسی کارنامہ ہے اور پھر جہاں تک کہ روحانیت کا معاملہ ہے تو مقدم پاک کی فرشان یہ ہے آپ کے پیر و مرشد حضرت علاو لک پندوی رحمت اللہ تعالی جن کا لکب ہے گنج نباک اللہ اکبر حضرت مقدم پاک رضی اللہ تعالی ان کے مرشد برحق ہے اللہ اکبر میرے پیارے آپا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں جب مقدم پاک گئے ہیں کہاں گئے ہیں پیر و مرشد کی خانکہ میں گئے ہیں اور پھر وہ بھی کس شان سے گئے ہیں کہ مرشد لینے کے لیے آئے ہیں مرشد لینے کے لیے آئے ہیں مقدم پاک کو مرشد دینے کے لیے کس شان سے کہ کیلولہ فرما رہے تھے اچانک اٹھے وہ موبائل کا دور تو نہیں تھا کہ ہم آگئے اچانک اٹھے اٹھے اور کہیں لگے کہ یار کی بو آ رہی ہے یار کی خوشبو آ رہی ہے اور جب لے کر کے نکلے ہیں پالکی اور استقبال کے لیے تو اس وقت لوگ حیران تھے بندبا کے کہ آخر کون آ رہا ہے جو بادشاہوں کی ریایت نہیں کرتا آخر وہ لینے آج کس کو جا رہا ہے اس لیے کہ مقدم پاک کے پیرو مرشید جو تھے حضرت خالد ابن والید کی اولاد میں سے تھے اور اتنے بڑے بزرگ تھے کہ آپ کے لنگر کا خرچ اس دور میں بادشاہ کے اخراجات سے زیادہ ہوتا تھا بادشاہ کو جب کسی نے کہا کہ اتنا بڑا خرچ یہ آپ سے زیادہ کرتے ہیں تو شاید آپ کے بیت المال کے خازن سے انہوں نے سانس باز کر لیا ہے تو ان کو شہر سے نکال دیا جائے تو ان کو نکال دیا گیا شہر سے تو پھر اس کے بعد حضرت مقدوم اللہ الحق پندوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مطبق کے جیو نگرا کو فرمایا اب دبل خرچہ کر دو تاکہ ان کی غلط فہمی دور ہو جائے کہ ہم ان اس کے خازن سے نہیں لیتے تھے اس کے بیت المال سے چوری نہیں کرتے تھے اللہ نے میں اتنے خزانے دیئے ہیں کہ اللہ اکبر ہم تم سے دبل خرچہ کر سکتے ہیں دبل خرچہ کر کے بتایا جس نے بادشاہ کی ریایت نہ کی لوگ حیران تھے کہ یہ لینے کے لیے کس کو جا رہے ہیں اور جس کو لینے جا رہے ہیں وہ ہے کون تو پبلک پہ ساتھ ہو گئی اور جب پبلک ساتھ ہو گئی تو حضرت مقدوم پاک کے واپیر و مرشید ترک تک کی نیچے کھڑے ہو کے انتظار کرنے گئے جب کسی کو آتے دیکھا تو خادم کو بھیجوایا کہ جاؤ پوچھ ہو کون ہے تو کہانے والا کہتا ہے کہ میرا نام محمد اشرف ہے سمنان سے آ رہا ہوں تو آپ نے کہا الحمدللہ اب تک جس کا انتظار کر رہا تھا فرمایا کہ دو سال سے انتظار کر رہا تھا دو سال سے انتظار کر رہا تھا جس کا انتظار تھا وہ آ گیا اور اس کے بعد جب تشریف لائے ہیں مقدوم پاک تو چہرہ دیکھ کر مرشید کے پیروں میں قدم رکھ پر مرشید کے قدموں میں سر رکھا مقدوم پاک کے مرشید نے اپنی پالکی میں فرمایا تم سوار ہو گئے ابھی مرید نہیں ہوئے کہ تم سوار ہو جاؤ آپ نے انکار کیا حکمت دیا تو سوار ہوئے اس کے بعد جب خانکہ میں لائے گئے بارحال آپ کو خانکہ میں لانے کے بعد کھانا 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 کے لئے ہاتھ دھلایا گیا تو مرشید نے کہا کہ اشرف ہاتھ دھل لو ہاتھ دھل لو سب سے تاکہ مراد پاؤ مقدوم پاک نے فرمایا کہ میں تو دونوں جہان سے ہاتھ دھل چکا ہوں دونوں جہان سے ہاتھ دھل چکا ہوں اس کے بعد مرشید نے اپنے ہاتھ سے لکمیں کھلائے پان پیش کیا اور اس کے بعد جب مرید کر لیا تو سب کی الگ الگ ڈیوٹی تھی حتیٰ کہ حضرت علاو لک پندوی رحمت اللہ علیہ کے بیٹوں کی بھی ڈوٹیاں لگی تھی کہ وہ جنگل سے اپنے سروں پر لکڑیاں رکھ کر کلاتے تھے میں یہ واقعہ نہیں بتانا چاہتا مقدوم پاک کی شان بتانا چاہتا ہوں جب یہ سب کی ڈیوٹی مقدوم پاک نے دیکھی تو خود مرشید کے پاس آ کر کے قدموں میں سر رکھ کے کہتے ہیں حضرت جب آپ کے شہزادوں کی تک ڈیوٹی لگی ہوئی ہے تو میری بھی کوئی ڈیوٹی لگائیں خانکہ میں تاکہ مجھے بھی کچھ نوکری کرنا ہے خانکہ کے اندر وہ خانکہوں میں ڈیوٹیاں اس لئے لگتی تھی کہ خلافت دینے سے پہلے جو اندر کا نفس ہے نا نفس وہ کچل جائے میں انا جب تک کہ انا باقی رہے گی تب تک کہ خدا نہیں ملتا تو خلافت دینے سے پہلے انا ختم کرنے کے لئے کسی سے لگڑی منگوائی جاتی تھی کسی سے چولا جلوایا جاتا تھا کسی سے لنگر تقسیم کروایا جاتا تھا تاکہ یہ پیر بننے سے پہلے اس کا نفس ختم ہوئی ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا